یہ انہوں نے اچھی دلیل دی کہ کافی لوگ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی بارڈر کے ساتھ موجود ہے دیکھیں کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عراق میں ویپنز آف ماس رسٹرکشن موجود ہیں تولی بلیر نے کہا کہ اس کا افریکن کنیکشن بھی بنتا ہے وہ ہاؤس آف کامرز نے کہا اور بوش نے کہا پاول نے کہا سیا یا نے کہا پینٹا گن نے کہا لیکن وہ سب غلط ثابت ہوا تو سب لوگوں کی کہنے سے ایک غلط بات صحیح نہیں ثابت ہوتی ہمیں معلوم ہے کہ القاعدہ کا ٹرائبل ایریا میں کوئی وجود نہیں ہے اگر ٹرائبل ایریا میں القاعدہ کا کوئی وجود ہوتا تو جو سوکل و ڈرول حملے ہوتے ان میں ان کو ٹھکانوں کو ان کے کیمپوں کو ختم کر گیا ہوتا ہے وزیرستان چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں پہ امریکہ کی جاسوس سارے جگہ میں پھیلے ہوئے ہیں ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کا بہت زبردست نیٹورک ہے وہاں پہ ابانستان میں بھی ہے اس طرف بھی ہے آج تک آر سالوں میں یہاں پہ FBI ہے یہاں پہ MI6 ہے یہاں پہ CIA ہے یہاں پہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہاں پہ ان کے پاس وسائل ہیں ٹیکنالوجی ہے کسی نے کوئی ایڈنٹیفائی نہیں کیا کہ فلان جگہ القاعدہ کا ٹکانہ ہے اگر ایسے ہوتا تو اس کو ستیانات کر دیتے وہ نیس سنابوت کر دیتے ملیہ میٹ کر دیتے یہ بات دوسری بات یہ ہے اس بات کو یاد رکھنی شاہی ہے کہ وہ القاعدہ جو اسامہ بن نادن کی اردگرسہ وہ کوٹری چھ سات دس لوگ وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن القاعدہ جیسی سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ ساری دنیا میں موجود ہیں اور امریکہ کی پالیسیون کی وجہ سے شاید وہ زیادہ موجود ہوں مین لینڈ امریکہ میں بھی موجود ہوں کیونکہ جت تک آپ بنیادی طور پر فلسطین کا مسئلہ حال نہیں ہوگا تو مسلمانوں کو ساری دنیا میں جو ہے ایک ارنجش ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جو بات کرتا ہے القاعدہ کی القاعدہ کا ایویڈنس نہیں دیتا ہے ایسا رسم شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ایراک کی وار میں بھی ایویڈنس نہیں دیا تو پھر وہ پاکستان پہ ایک نجائز دباؤ ڈال رہا ہے دو مور کے تنازل میں پاکستان سے وہ کچھ ڈیوانٹ کرنا چاہ رہا ہے جو پاکستان کے بس میں نہیں ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے پاکستان ان کا علائی ہے اور امریکہ ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے دیکھیں جی امریکہ خود اور میں کو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دو تین سال کے اندر جو یہ ڈرون اٹاک ہوئے ہیں فاتح میں ان میں گیارہ کپ القاعدہ کے بندے مارے گئے ہیں اور ہم کو بھی پتا ہے کہ بیت اللہ مسعود بھی مارا ہے اس میں رشید راہو بھی مارا ہے جو پاکستانی تھے اور اور بھی عرب کافی مارے گئے ہیں ان کی ایک فیرس تھی بیس آدمیوں کی جو ٹاپ القاعدہ کے بندے مانے جاتے ہیں جو زیادہ تر سعودی اور یمنی تھے ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ یہ مارے گئے ہیں اس بیڈر کے اس سائیڈ پہ تو اب شاید امریکہ جھوٹ بول رہا ہے مجھے تو پتا نہیں ہے مگر یہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہے جی جو نیٹوں ملکوں بھی یہی مانتے ہیں کہ اگر اس قعداد میں القاعدہ اس سائیڈ مارے جا رہے ہیں اور اس سائیڈ جو ہیں وہ اردھان پختون مارے جا رہے ہیں مگر عرب یا یمنی یا سنٹرلیجن اوزبیک چچن اتنی طرح میں نہیں مارے جا رہے ہیں تو یہ ایک ضرور سگنل ہے کہ گربر تو ہے پھر ہماری طرف اور اگر ہم فیکس کو نہیں لیں گے اور فیکس تو یہی بولتے ہیں کہ جی القاعدہ اگر مرے ہیں اور بہت سے یہ دو نسائز ہیں یہ پاکستان انٹیلیجنس کے ساتھ ہوا ہے لیکن احمد صاحب رسول شاہ صاحب یہ بھی تو کہہ رہے نا کہ جنوبستان میں اپریشن ہوا اور کوئی سو فارمن پیررس بھی نہیں پکڑے گئے تو پھر کس بیس میں ہم امریکہ کی اس بات پر ٹرسٹ کر لیں کیونکہ ایمارکہ کی انٹیلیجنس پہلے بھی رونگ پروف ہو چکی ہے ایراک کے کیس میں دیکھیں جی فوجیوں کا خود کہنے کا یہ ہے کہ کوئی چھے سو سکتر طالبان مارے گئے ہیں ساتھ وزیرستان یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ کافی لوگ ادھر سے یا پہاڑوں میں چلے گئے ہیں یا نکل گئے ہیں پھر ساتھ وزیرستان میں آپ پورا ساتھ وزیرستان میں تو اکیپیشن نہیں کیا ہے تیس ہزار فوج مین لوڈز جو ہیں اور مین شہروں ہیں ان کو آپ نے فوجیوں میں قبضہ کیا وہاں اور اکھا بھائے ہیں اور طالبان کی جو وہ کیامٹس چہر ادے تھے وہ توڑے ہیں مگر ظاہر ہے جیسے اس وقت میں ہوا تھا کالبان بہت حد تک تحانوں میں چلے گئے تھے اور ساتھ وزیرستان سے بہت حد تک کالبان نوٹ وزیرستان میں چلے گئے ہیں نوٹ وزیرستان میں کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے کوئی ادھر فوجی کاروبار نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہم یہ بھی دیکھا ہے کہ آخری دنوں میں نرائی شروع ہو گئی ہے اورکزئی میں خیبر میں باقی علاقوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کالبان جو کچھ نکلے ہیں ساتھ وزیرستان سے اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ دس ہزار ہیں یا آٹھ ہزار ہیں صاحب کا خود کہنا ہے کہ آٹھ سے دس ہزار تک ہے اگر اتنے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ باقی ایجنسیز میں وہ نکل گئے ہیں یا وہ ساتھ وزیرستان میں اپنے پہاڑے میں چلے گئے ہیں نوٹ وزیرستان صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں بات کو ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں آپ رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں احمیر رشی صاحب کی کسی بھی بات کی لیکن میں بات گذر آگا ہے کہ بڑھانا چاہوں کہ اس وقت جو ہے جو پاکستان گورنمنٹ جس مشکل حالات میں گھرے ہوئی ہے ایک طرف امریکہ اس کا پریشر ہے اس کی فورسز کا پریشر ہے پھر اس کا ایکنومک انفلنس ہے ہم ان سے ایڈ بھی لے رہے ہیں پھر ان کا ایک کلیم بھی ہے اور احمیر رشی صاحب بھی کہتے ہیں امریکہ کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس صورتحال میں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے آپ اینلیسٹ ہے آپ نے دنیا کو دیکھا ہے آپ اخمانستان کی امور کو بھی جانتے ہیں آپ وہاں پہ رہے ہوئے بھی ہیں پاکستان کی طرف سے آپ کیا سجیز کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کیا کر سکتی ہے ایسے موقع پہ جب وہ پارڈنر ہے اس وارن ٹیرر میں کوئی نئی ڈیفریشن دیتے ہیں امریکہ کو یا کیا کرے ہیں ان سے ریزسٹنس کر لیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ وہاں سے نورت نوزیستان جا رہے ہیں تو اگر پانچ شار آزار تین آزار بھی وہاں سے ملٹنس نورت نوزیستان کی طرف جاتے ہیں وہ ان میں سے بہت سے انٹرسیپت ہوتے ہیں وہاں پورا علاقہ سیل کیا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ کی آرمی بھی ہے اور پھر فرنٹیئر کور بھی ہے اور پھر ان کے ساتھ بہت صافیسٹیکیرڈ ویپنز بھی ہیں اور انٹیلیجنس کے ذرائع بھی ہیں تو وہ جو ہیں وہ اور اگرزی تک جاتے جاتے تو وہ کئی جنسوں سے گزرتے ہیں ساہت سیلیستان میں تین چار سنٹر ہیں لدہ ایسرہ روحہ ہے مکین ہے اور یہ سپینکیئر اگرزی ہے اور خیسورہ ہے یہ دو چار پوائنٹ جگہ ہیں اور بلکل معدود علاقہ ہے کیونکہ وزیر کا جو احمد زیل علاقہ ہے وہ تو پہلے سے حکومت کے ساتھ ہیں وہاں مولا نظیر جو ہے حکومت کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا صرف محسود ایریا میں ہوا ہے اور محسود ایریا میں سارے علاقے پر فوج چھا چکی ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جیسے احمد رشید صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پالوں کی طرف چلے گئے ہو لیکن پانچ ہزار اور چھی ہزار لوگ نہ نوات ویستان کی طرف جاتے ہیں دوسری بات میں حکومت کی بات کرتا ہوں دیکھئے ایک بات ہمیں مان لینی چاہیے افغانستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس خطے کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اگر جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور امریکہ ویسے نہیں نکلتا کیونکہ امریکہ اگر ویسے نکلے تو وائی ایڈمنسٹریشن اس کی ساتھ کو وہ نقصان پہنジャگا وہ تباہ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کاؤوز کو اور امریکن الیکٹریٹ کو امریکن پبلک کو انہوں نے بتانا ہے جن مقاصد کے لئے ہم افغانستان میں آگئے تھے وہ مقاصد ہم نے حاصل کر لیے ہیں وہ مقاصد کون سے ہیں وہ تین مقاصد ہیں ایک یہ کہ افغانستان میں القائدہ نہ ہو دوسرا یہ کہ افغانستان میں فارم ملٹنس نہ ہو تیسرا یہ کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف طالبان اتفاق کرتے ہیں ایک کنورجن سب پرسیپسن ہو سکتا ہے ایک کامن گراؤن آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ پرسو کر سکتے ہیں پاکستانی حکومت کو جائیے کہ سعودی عرب حکومت سعودی حکومت سے مل کے اور امریکن سے مل کے اور طالبان سے بات چیز کا آہات کر کے ان یہ جو تین بنیادی پلرز میں نے گنوائے اور چوتہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گریجول ایولوشن اف اف انسٹیوشن افانستان میں نہیں ہے دیکھئے جرد جیم جون جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انہوں نے تین افتے پہلے سی ارن کو انٹرویو میں بتایا کہ افانستان میں فورم ملٹنس کی تعداد سو کی قریب ہے تو سو کی قریب لوگ چونتیس صوبوں پر پھیلی ہوئی انسرجنسی کو نہیں انفلوینس کر سکتے ہیں نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں وہ وینگارڈ میں نہیں ہے وہ وہاں پہ جو انسرجنسی ہے وہ بالکل انڈیجنس ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں ہیں ملہ عمر ان کی کمان کر رہے ہیں اس بات میں کسی کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے اس لیے ان کے ساتھ ان باتیں پہ یہ جو تین چار پرر میں نے گنوائے تین چار جو اصول میں نے گنوائے ان پر بات ہو سکتی ہے اور ان پر طالبان سے کامیام مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اور افانستان کو ایک بہت بڑی جنگ اور ایک بڑی 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 ایمیر رشی صاحب کے ساتھ کسی تک آپ ان کی پرسیپشنز اگری کرتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگوانستان میں طالبان نہیں ہے اور القاعدہ نہیں ہے اور طالبان جو ہے ان کو ہینڈ آور کرنا اقتدار جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سموٹھلنگ فیکٹر ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور وارل ٹیرر کے لیے کسی تک اگری کرتے ہیں آپ رشتب شاہ صاحب سے شاہ صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ القاعدہ پاکستان میں نہیں ہے اور افغانستان میں ہے اب وہ فرما رہے ہیں کہ فرم سائٹرز افغانستان میں نہیں ہیں اور افغان طالبان جو ہیں وہ القاعدہ کو پناہ نہیں دے رہے ہیں تو اب ان دونوں باتوں میں ایک بات چل سکتی ہے دونوں بات نہیں چل سکتے ہیں ایک تو یہ میرے خیال میں کانٹرڈکشن ہے دوسری بات ان کی بات بلکل صحیح ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بلکل بات چیت ہو سکتی ہے اور کرزائی نے بہت دفعہ یہ کہا ہے اور کرزائی بلکہ اپنے لیٹس انٹیوڈیو میں یہ کہا ہے کہ جو میں نے پہلے کوشش تھی میری بات کرنے کی وہ امریکہ نے خود اندرمائن کیا ہے تو میرے تو خیال میں افغان طالبان کے ساتھ بلکل بات چیت ہو سکتی ہے کچھ لوگ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ افغان کوئی تختہ الگ کے اپنی حکمرانی کریں اور پھر القاضہ کو واپس لائے اور ایسے ہیں افغان طالبان